عسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے کہا ہم سے عثمان بن موحب نے بیان کیا کہ مصر والوں میں سے ایک نام نامعلوم آدمی آیا اور حج بیت اللہ کیا پھر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جسی نے کہا کہ یہ قریشی ہیں اس نے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون صاحب ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں اس نے پوچھا اے ابن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عہد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیدر زوان میں بھی شریک نہیں تھے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ سن کر اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر تو ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ قریب آ جاؤ اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا عہد کی لڑائی سے فرار کے مطالق گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور اس وقت وہ بیمار تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضہ کے پاس ٹھہرنے کا اتنا ہی عجل و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا اور بے اتر ازوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی شخص مسلمانوں میں سے عثمان رضی اللہ عنہوں سے زیادہ عزت والا اور باعثر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے یہی وجہ ہوئی تھی کہ آہاز رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا تھا اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہوں مکہ جا چکے تھے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جا ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر 3699